اید اور بیوٹی پولر کا بڑا اٹوٹ رشتہ ہے جی لیکن شکر عموماً شوہر سونے ہوتے ہیں شکر عموماً شوہر سونے ہوتے ہیں اس میں ہی پوشیدہ ہے فائدہ گھرگر کا شکر عموماً شوہر سونے ہوتے ہیں اس میں ہی پوشیدہ ہے فائدہ گھرگر کا ورنہ سوچیں کتنا مشکل ہو جاتا دو لوگوں کا خرچہ بیوٹی پولر کا ورنہ سوچیں کتنا مشکل ہو جاتا دو لوگوں کا خرچہ بیوٹی پولر کا اپنی مس نظیرہ سب کو جیرہ لگتی ہے کسی کی کوجی کملی ریشم میرہ لگتی ہے اپنی مس نظیرہ سب کو جیرہ لگتی ہے کسی کی کوجی کملی ریشم میرہ لگتی ہے جس کے حسن میں تارے جڑ کے آئے پالر سے اپنے گھر کی لکشمی ترکش لیرہ لگتی ہے کسی کی کوجی کملی ریشم میرہ لگتی ہے بیگانی کی خاطر تارے توڑ کے لاتے ہیں گھر میں بیوی دیکھ کے مردہ سے ہو جاتے ہیں اس کی کرنی بات بھی جرم کبیرہ لگتی ہے کسی کی کو جی کملی ریشم میرہ لگتی ہے اور لڑکیوں یہ لڑکوں کے لیے کتا کہ دل میں دل میں الفت تو نگاہوں میں نمی ہوتی ہے دل میں الفت تو نگاہوں میں نمی ہوتی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی کمی ہوتی ہے کچھ تو کڑیاں بھی انہیں لوٹ کے لے جاتی ہیں کچھ طبیعت بھی تو مردوں کی گنی ہوتی ہے گر سب سوچیں سچی ہوتیں تو پھر رنگ نرالے ہوتے وہ میری منکوہ ہوتی اس کے بھائی سالے ہوتے گر سب سوچیں سچی ہوتیں تو پھر رنگ نرالے ہوتے وہ میری منکوہ ہوتی اس کے بھائی سالے ہوتے سرگی جلدی اٹھنے سے گر طاقت اکل اور پیسہ بڑھتا سرگی جلدی اٹھنے سے گر طاقت اکل اور پیسہ بڑھتا دولت مند گوالے ہوتے یا اخباروں والے ہوتے بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ سے مو پک جاتا ہے گر یہ بات حقیقت ہو سی اس کے مو میں چھالے ہوتے ہیں بے شک دنیا کہتی اسے اجوبہ ہے لیکن پھر بھی وہ میری محبوبہ ہے منگنی ہوئی ہے اس کی شادی باقی ہے منگنی ہوئی ہے اس کی شادی باقی ہے یعنی کہ وہ شک سب یادہ ڈوبہ ہے منگنی ہوئی ہے اس کی سر بہت شکریہ بہت بڑی محبوب اور اب کے پیار کروں گا اپنے جیسی سے اب کے پیار کروں گا اپنے جیسی سے کھنڈر پر ایک بنگلے کا منصوبہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک قطع سنا کے اجازت چاہوں گا کہ کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو حسرت پوری ہو گئی میری کئی دن راتان دی کل دو جوڑ کے لائیاں نے تیری پر جائی نو حسرت پوری ہو گئی میری کئی دن راتان دی آئیے پھر گٹنے ٹیک کے میرے سامنے ہو کینڈی نکلیا بیٹھ تھلوں میں کچھ نہیں یا کھا گی بہت شکریہ بڑی مروا